نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مہربان تھے کہ آپ جانوروں تک کبھی پورا خیال رکھتے تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ ایک عرابی نے آ کر مسجد مسجد نبی کے ایک حصے میں پیشاب کر دیا تو لوگوں نے اسے ڈانٹنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع فرمایا اور جب وہ عرابی اپنے پیشاب سے فارغ ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ایک ڈول منگوا کر اس جگہ پر بہا دیا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب کی جگہ پانی کا ایک ڈول بہا دو تمہیں آسانی کرنے والا بنایا گیا ہے سہتی کرنے والا نہیں بنایا گیا صحیح بخاری ایک روایت میں آیا ہے کہ جب وہ مسجد میں پیشاب کرنے لگا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا نہ کر نہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیشاب نہ رکو اسے چھوڑ دو صحابہ نے اسے چھوڑ دیا حتی کہ اس نے پیشاب کر لیا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھلایا اور فرمایا یہ مسجدیں ہیں ان میں پیشاب یا گنگی کرنا جائز نہیں یہ تو اللہ کے ذکر نماز اور قرات قرآن کے لیے بنائی گئی ہیں پھر آپ نے ایک آدمی کو حکم دیا تو اس جگہ پانی کا ایک ڈول بہا دیا گیا صحیح مسلم حدیث رسول سے پیار کرنے والے لائک کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے